خوش آمدید لسنرز Today I am going to start اپیسوڈ نمبر 2 افتیوان کی ازگلم آرزو پریشی خان ماہی تمہیں خالہ اوپر بلا رہی ہیں ہنہ نے ماہی کو گارڈن کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا پر ہنہ چچی تو گارڈن میں ہی ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ ٹوپٹے انہیں وہیں دے جاؤں ہاں خالہ پہلے وہیں تھی پھر انہیں کچھ کام یاد آیا تو وہ اوپر چلی گئے شاید تمہیں بھی اوپر اسی لیے بلایا ہو کیونکہ ان سے وہ خام اکیلے نہیں ہو پائے شاید ہنہ نے صاحب کوئی سے جھوٹ بولا تھا وہ اچھا میں دیکھتی ہوں ماہی کہہ کے اوپر کی جانب دوڑ دیو تھی اوپر جا کے دیکھا تو وہاں ماہی کو کوئی نظر نہیں آیا تھا چچی ماہی نے آواز لگائی اور اندر کی جانب بڑھی اندر فارس کو دیکھ کے ماہی ایک دن سے ڈر گئی تھی آپ چچی کہا ہے ماہی نے خود پر کابو پاتے ہوئے کہا تھا ہاں وہ یہی ہیں آ رہی ہیں فارس صاحب شوٹ کہہ کے خلاکوا اور اس کی جانب بڑھ گیا تھا بیٹھو نہ ماہی جب تک ممانی جان آتی ہے مجھ سے بات کر لو فارس نے ماہی کے آگے کرسی رکھتے ہوئے کہا نہیں میں نیچے جا رہی ہوں چچی آئیں تو انہیں بتا دینا میں گارڈن میں ہوت اوپر ٹلے کے جا رہی ہوں ماہی کہہ کے جانے لگی جب فارس اس کے آگے آیا ماہی کچھ دیر بعد کر لو کیا ہو گیا ہے تضیل ہوں میں تمہارا تمہیں ماہی نے منع کیا ہے کیا فارس کی بات پر ماہی نے پورا فارس کو دیکھ کر کہا تھا ماہی مجھے کیوں منع کرے گا ماہی نے غصے سے کہا تھا ارے نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا آونا بیٹھو یہاں پر نہیں مجھے کام ہے ماہی کہہ کے آگے بڑھی کہ فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ماہی کا تو دماغ گھوم گیا تھا یہ کیا بتتمیزی ہے چھوڑو میرا ہاتھ ماہی نے غصے میں اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا کتنے دن سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تمہارے تو نقرے ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں فارس نے ماہی کے ہاتھ پر گرفت مزید سکت کی تھی ماہی کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے اب بات سنو میری پسند آگئی ہو تم مجھے شادی کرنا چاہتا ہوں میں تم سے اور انکار نہیں سنوں گا میں فارس نے اپنی بات کہہ کے ماہی کو چھوڑ دیا اور وہ روتی ہوئی بھاگ گئی تھی ماہی نے اپنے آپ کو سب کے سامنے کنٹرول میں رکھا تھا لیکن کمرے میں جانے کے بعد سارے ضبط ٹوٹ گئے تھے کیوں سب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں ماہی کیا کن تھا کہ اب یہ فارس بھی ماہی کو بہت رونا آ رہا تھا اور وہ وہیں روتی روتی سو گئی ماہی گزر رہا تھا تو ماہی کا کمرہ کھلا دیکھا تو اندر آ گیا ماہی کو سوتا دیکھ کے مسکراہت چہرے پر لیے اس کی قریب آیا اور اسے کمبل اڑھانے لگا جب اس نے ماہی کا چہرہ دیکھا تو اسے وہاں آنسوں کی لکیر نظر آئیں ماہی نے ماہی کے آنسوں صاف کرنے کے لیے جیسے ہاتھ بڑھایا ماہی ڈر کے چھتنے لگی نہیں چھوڑ دو ماہی نین سے بیدار گو چکی تھی اور ماہی کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کے مزید ڈر گئی ماہی رو رہی تھی لیکن ماہی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کیا ہوا ہے کیوں رو کے سوئی دو ماہی کی جان مانو جیسے کسی نے اپنے مٹھی میں چکڑ لی تھی ماہی کے آنسوں دیکھ کے وہ پاگل سا ہو گیا تھا ماہی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور روتی رہی ماہی چلے جاؤ یہاں سے اکیلا چھوڑ دو مجھے سب نے میرا جینہ مشکل کر دیا ہے تنگ آگئی ہوں میں ماہی نے یہ آہستہ کہا لیکن ماہی نے سن لیا تھا تو درد کے مارے وہ چیخ پڑی تھی اور اس کی چیخ نے ماہی کے اندر ہزار ٹکڑے کر دیا ماہی نے فورا ماہی کا ہاتھ دیکھا جہاں اب تک کسی کی اگلیوں کے پیوست ہونے کے نشان تھے ماہی نے ماہی کو دیکھا جو خود زدہ سی ماہی کو دیکھ رہی تھی ماہی نے ماہی خود سے لگایا اور اپنا غصہ ضبط کرنے لگا کس نے کیا ہے ماہی نے بہت پیار سے پوچھا ماہی اتنی ڈر گئی تھی کہ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ ماہی نے اسے خود سے لگایا ہوا ہے ماہی چھوڑو مجھے ماہی نے ماہر سے الگ ہونا چاہا تو ماہی نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ بکڑ کے اپنے لبوں سے ماہی کے ہاتھ پر پیار کیا اور اپنا غصہ ضبط کر کے دوبارہ ماہی سے پوچھا ماہی کس نے کیا یہ میری جان غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے ماہی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں ماہی چک تھی اسے ماہر کی آنکھیں دیکھ کے بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن ماہر نے ماہر سے ایک لفظ بھی غصے میں نہیں بولا اور یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا ماہر تم آرام کرے ماہر اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ پر بیٹھ گیا غصے سے اس کا پورا بدل کاف رہا تھا وہ سیدھا لیٹ گیا اور چھت کو اونے لگا پھر ماہر اچانک اٹھا اور کمرے کی ہر چیز تحس نحس کر دی کس کی اتنی حمد ماہر کا ہاتھ پکڑے اور وہ بھی اس طرح اتنی تکلیف کس نے دی ماہی کو اسے میں چھوڑوں گا نہیں بس ایک بار مجھے پتا چل جائے ماہر اس وقت شدید دوسرے میں تھا وہ دوبارہ ماہی کے کمرے میں گیا ماہی اب تک وہیں اسی سوچ میں گھم بیٹھی تھی ماہر اب کیا کری گا ماہر کو دوبارہ دیکھ کے ماہی پھر سے اسے خوف زدہ ہو کے دیکھنے لگے آئین سوری میری جان میں بھول گیا تو انہیں دوہ لگانا ماہر ماہی کے قریب آیا اور اسے دوہ لگانے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے لگا نہیں میں ٹھیک ہوں ماہی کی آواز لڑھانے لگی زد نہیں کرتے شاباش چلدی چلدی لگوالو دوہ ماہر نے اتنے پیار سے کہا ماہی چپ چاپ دوہ لگوانے لگئی تھی ویسے بھی وہ ماہی کی خاموشی دیکھ کے ڈر گئی تھی دوہ لگا کے ماہر ماہی کے گال سہلا کے اس کے کمرے سے نکل گیا اور ماہی حیرت سے اسے دیکھنے لگی ماہی جب شام میں ریلیکس ہوئی تو سوویہ بیگن سے پوچھا تھا کہ انہوں نے اسے اوپر کیوں بلایا تھا سبحانہ جب انہوں نے منع کیا تو وہ سیدھا ہینہ کے پاس گئی تھی مجھے کیا پڑی ہے تم سے چھوٹ کہنے کی خالہ نے ہی تمہیں بلایا تھا ہینہ نے خود کو کمپوس کرتے ہوئے کہا تھا میں انہی سے پوچھ کے آ رہی ہوں انہوں نے نہیں بلایا تھا مجھے ماہی نے ہینہ کی جانے دیکھتے ہوئے کہا تھا مجھے کیا پتا بھول گیا ہوگا خالہ کو ہینہ نے اپنی جان چھوڑانا چاہی تھی اور کوئی بات نہیں بھولتی چچی یہ بات بھول جائیں گے آئندہ اس طرح کی کوئی بھی کھٹیا حرکت اگر میرے ساتھ کی میں چچا کو بتا دوں گی ماہی سمجھ چکی تھی آج جو اوپر ہوا اس میں ہینہ بھی شامل تھی اسی لیے اسے کشتے میں کہہ کر چلی گئی تھی سین جنٹ ماہی کو پتا چل گیا ہے اسے اوپر میں نے بھیجا تھا ہینہ نے فارس کو بتایا اچھا مطلب سیدھی اگلی سے کھین ہی نکلے گا فارس نے سوچتے ہوئے کہا تو اب تم کیا کروگے ہینہ نے فارس کے جانب دیکھتے ہوئے پوچھا زبردستی فارس کہہ کے مکاری سے ہسا تھا اس کی بات سن کے ہینہ کا بھی چہرہ خل اٹھا کیونکہ فارس اگر ماہی سے شادی کر لیتا ہے تو ہینہ کا راستہ صاف ہو جاتا ہے یہی سوچ کے ہینہ ہسنے لگی تھی لیکن تم آگے کروگی کیا ہینہ نے پوچھا تھا میں نے سوچا ہے میں ماہی کو یہاں سے قائب کر دوں گا اور تب تک ماہی کو سب کے پاس نہیں لے کر آؤں گا جب تک ماہی مجھ سے شادی نہ کر لے فارس کی بات سن کے ہینہ مزید خوش ہوئی تھی ہاں تم بلکل ایسا ہی کرنا اور میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی ہینہ نے خوشی سے کہا اور باہر چلی گئی اور فارس کچھ سوچنے لگا فارس کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا اور وہ اس پر عمل کرنے کا سوچنے لگا لیکن اس کے لیے اسے دو تین لوگوں کی ضرورت تھی اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کس کس کو ملائے ایک ہینہ ہی اس کے ساتھ تھی وہ یہی سوچتے سوچتے باہر نکل گیا کہ وہ اور کس کو اپنے ساتھ شامل کرے سین چینج چچی مجھے دیں میں ٹاک دیتی ہوں سوبیا بیگم آمینہ کے کپڑے ٹاک رہی تھی جب ماہی نے انہیں کہا ماہی کو یہاں آئے تہرہ دن ہونے والے تھے اور اس دوران ماہی نے نہ صرف ماہی کو تنگ کیا تھا بلکہ بہت زیادہ بے باگ بھی ہونے لگا تھا اور کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر جو دل میں آتا تھا کہہ دیتا تھا اور یہی بات سوبیا بیگم کو بھی اٹھک رہی تھی آہستہ آہستہ مہمان بڑھتے جا رہے تھے اس وقت گھر مہمانوں سے بھرا تھا ماہی بھی مسلسل سوبیا بیگم کا ہاتھ پٹانے میں مشروف تھی اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ بیٹھی کپڑے ٹاک رہی تھی جب ماہی اندر داخل ہوا اور سیدھا ماہی کے پاس آیا ماہی سنو مجھے کھانا دے کر جاؤ کمرے میں ماہی یہ کہہ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا ماہی حقہ بکہ سی ماہی کو دیکھ رہی تھی جو شوہر کی طرح اس پر حکم چلا کے گیا تھا سوبیا بیگم نے سب کو ماہی کی حرکت نوٹ کرتے دیکھا تو اس سے کہا تھا ماہی بیٹا یہ سب چھوڑو میں دیکھ لیتی ہوں تو ماہی کو خانہ دیا آج اصل میں سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا اسی لیے بہت بھوک لگی ہوگی اور مجھے کام کرتا دیکھ کر تمہیں کہہ کر گیا ہے سوبیا بیگم کی بات پر ماہی کا سوئی والا ہاتھ وہی رک گیا تھا چچی میں ماہی نے اپنی طرف اشارہ کرتے کوئی پوچھا تھا حقیقت تو یہ تھی کہ سوبیا بیگم کو بھی ماہی بہت پسند تھی پر پہلے وہ چاہتی تھی ان کی بہن کی بیٹی ہینا گھر آئے پر بعد میں انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ماہی کبھی ماہی کو نہیں چھوڑے گا اور اب اپنے بیٹے کی زد قبول کر چکی تھی اسی لیے وہ چاہتی تھی ماہی اور ماہی گھل مل جائے ہاں بیٹا کیوں تم نہیں دے سکتی خانہ ماہی کو کوئی بات ہے سوبیا بیگم نے تشویش سے پوچھا تھا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں دے آتی ہوں تم رکو ماہی میں دے آتی ہوں ہینا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا نہیں بیٹا رہنے دو تم تھک جاؤ گی ماہی کر لے گی سوبیا بیگم کی باتوں میں تنز نمائی تھا ہینا شانے جھٹکے واپس بیٹھ گئی ماہی نہ چاہتے ہوئے بھی کچن میں گئی اور خانہ گرم کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ اگر فارس کے بارے میں ماہی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا تب وہاں فارس آ گیا آہاں تو ماہی کے لیے خانہ لے کر جایا جا رہا ہے کبھی ہمارے لے بھی لے آیا کرو فارس نے ماہی کے قریب آتے ہوئے کہا تھا فارس چلے جاؤ یہاں سے مجھے تم جیسا گھٹیا انسان سے کوئی بات نہیں کرنے ماہی اصل میں فارس سے اس دن کے بعد ڈر گئی تھی لیکن وہ بہادر بنی رہی تھی اچھا میں گھٹیا ہوں اور وہ ماہی جب ہاتھ پکڑتا ہے تب وہ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دو فارس نے آگے جا کے ماہی کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس سے پہلے وہ ماہی کا ہاتھ پکڑتا ماہی نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور چولے میں ڈالے اور ایک ہاتھ اس کے مو پر رکھ دیا تاکہ اس کی چیخیں کوئی نہ سن سکے فارس کو ماہی نے پوری طرح کابو کر لیا تھا یہ سب دیکھ کے ماہی نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کی تھی فارس کے ہاتھ بہت بری طرح سے جل چکے تھے تب ماہی نے اس کے ہاتھ آگ سے ہٹائے اور اس کے مو پر اپنا رمال باندھ کے نیچے کی طرف دھکا دیا فارس اس وقت بری طرح طلب رہا تھا لیکن بدقسمتی ایسی کہ وہ چیخ بھی نہیں پا رہا تھا اس کی آنکھیں سرکھ ہو چکی تھی تکلیف کے بعد کیا سوچ کے تم ماہی کے قریب جا رہے تھے اور کیا سوچ کے تم نے اس دن ماہی کا ہاتھ پکڑا تھا یقین کرو میرا دل کرتا ہے میں تمہیں زندہ زمین میں کار دوں اس دن سے میں دن رات کڑپ رہا ہوں آج کہیں جا کے سکون سے سونگا ماہی نے فارس کے پاس نیچے بیٹھتے ہوئے کہا ماہی تو یہ سب دیکھ کے بے ہوش ہونے کو تھی ماہی نے اسے پکڑ کے بیٹھایا اور پانی پلایا اور خانہ ماہی کے ہاتھ میں دیا اور کہاں میرے کمرے میں لے کر جاؤ ماہی لرستے قدموں کے ساتھ ماہی کے کمرے کے جانب بڑھنے لگی اور کہا اب چیکھو اور خود وہاں سے نکل کے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا فارس کی چیکھو سے پورا خاندان جمع ہو گیا تھا اور فارس کے ہاتھ بری طرح سے جلے ہوئے دیکھ کے سب نے اس سے پوچھا لیکن اس نے کہا گلتی سے جل گئے پر ہی نہ سمجھ چکی تھی یہ کس کی حرکت تھی اب اسے اپنی خیریت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور ایک دم چیک اٹھی پھر سب کو دیکھ کے خاموش ہو گئی فارس کو شاکر صحاب ہسپٹل لے کر گئے تھے فہمدہ بیگم بھی ان کے ساتھ گئی تھی ماہی ماہی کے کمرے میں خانہ رکھ کے سست قدموں سے واپس جا رہی تھی ماہی نے دیکھا تو اسے ماہی ٹھیک نہیں لگی وہ ماہی کے پاس آیا تو ماہی اس کی باہوں میں جھول گئی ماہی اٹھو کیا ہوا ہے تمہیں ماہی نے ماہی کو بیٹ پر لٹایا اور اس پر پانی کے چھیٹے مارے ماہی گوش میں آئی اور اٹھنے لگی ماہی نے اسے سہارا دینا چاہا ماہی نے ہاتھ جھٹک دیا ہاتھ مت لگاؤ مجھے تم جانور ہو تم تم نے اتنی بری طرح فارس کے ہاتھ جلا دیے تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آیا ماہی کا وجود پوری طرح لرز رہا تھا اس نے ماہی کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا جو ماہی کو سمحالنے کے لیے اس کے قریب جا رہا تھا ماہی اس دن تمہارے ہاتھ پر نشان دیکھ کر جو میری حالت ہوئی ہے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں ایک ایک پل تم پر نظر رکھی اور باقی گھر والوں میں بھی سب پر نظر رکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ فارس اور ہنہ نے مل کے تمہارے ساتھ کیا کیا یقین کرو میرا دل کرتا ہے دونوں کو دفن کر دوں فارس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی اب ہنہ کی باری ہے ماہی نے چہرے پر سخت تاثرات لاتے ہوئے کہا خبردار ماہی جو ہنہ کے ساتھ کچھ بھی کیا تو ماہی نے ماہی کو دھنگی دی اچھا نہیں تو کیا کر لوگی دون ماہی نے چہرے پر مسکراہت لاتے ہوئے کہا بس تم ہنہ کو کچھ نہیں کہو گے ماہی نے کہا دیکھتے ہیں ماہی نے کہہ کے ماہی کے ہاتھ پکڑے وہ اب تک کانپ رہے تھے اور بلکل تھنڈے ہو چکے تھے ماہی نے اپنے ہاتھ سے ماہی کے ہاتھ گرم کرنا چاہے لیکن ماہی جھٹک کر بیٹ سے اٹھنے لگی پر لڑ پڑا گئی ماہی نے اسے سہارہ دیا لیکن ماہی اس کا سہارہ نہیں لینا چاہتی تھی اسی لئے خود حمد کر کے جانے لگی ماہی بھی سمجھ رہا تھا ماہی ڈر گئی ہے اسی لئے اس نے کچھ نہیں کہا اور ماہی کو جانے دیا پر جب تک ماہی ٹھیک سے اپنے کمرے میں نہیں جلی گئی ماہی اس کے پیچھے رہا ماہی دروازہ بند کر کے کمبل میں خوز گئی اس وقت اس کا پورا جسم کاف رہا تھا وہ کمبل کے اندر بری طرح کاف رہی تھی ساتھ میں رو بھی رہی تھی ماہی کی بھوک اڑ چکی تھی ماہی کی حالت دیکھ کر کیا ضرورت تھی ماہی ماہی کے سامنے یہ سب کرنے کی کتنا ڈر گئی وہ بیچاری اب رو رہی ہوگی کمبل میں اور کتنا رو گی پر اگر میں منانے گیا کہ وہ مزید ڈر جائے گی نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا ماہی خود سے مخاطب تھا تب صوبیہ بیگم اس کے کمرے میں آ گئی تھی ماہی بیٹا تم فارز بھائی کے ساتھ چلے جاتے اس بیچارے کے دونوں ہاتھ گری طرح جل گئی ہیں پتہ نہیں یہ سب ہوا کیسے صوبیہ بیگم خاصی پریشانی کے عالم میں ماہی سے کہہ رہی تھی لیکن آنکھے تب کھلی جب ماہی کا جواب سنا میں نے ہی جلایا ہے اس کے ہاتھوں کو ماہیر اران سے کہہ کے اپنے کپڑے نکالنے لگا کیا کہا صوبیہ بیگم اس کی طرف لپکی تھی ٹھیک سنا آپ نے ابھی کچن میں یہ بات بتائی جیسے کوئی معاملی بات کر رہا ہو ماہیر تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے یہ کیا بکواس کر رہے ہو اس نے ماہی کا ہاتھ پکڑا تھا میرا بس چلتا اس کو میں وہیں زندہ کار دیتا ماہیر نے سخت غصے سے کہا صوبیہ بیگم مزید پریشان ہو گئی اپنے بیٹے کی دیوانگی دیکھ کر ماہیر کیا دیوانگی ہے یہ صوبیہ بیگم نے غصے سے پوچھا تھا امی ماہی کو کوئی بھی ہاتھ لگائے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا ماہی صرف میری ہے یہ بات سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے ورنہ میں اسے اسی طرح سے سمجھاؤں گا ماہیر کی باتیں سن کے صوبیہ بیگم خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی اب سچ میں ماہی کا رشتہ انہیں مانگ لینا چاہیے اس سے پہلے ماہیر کوئی اور توفان کھڑا کر دے لیکن وہ شادی ختم ہونے کا انتظار کرنے کا سوچ کے اپنے کمرے میں چلی رہی اور ماہیر وہی بیٹ پر سیدھا لیٹ گیا اور بہت کچھ سوچنے لگا سینجینج فارس ہسپٹل سے آ گیا تھا اسے کھانا اس کی امی فہمیدہ بیگم کھلا رہی تھی اور باقی کا خیال اس کے بھائی رکھ رہے تھے فہمیدہ بیگم تو گھر جانے کے لیے کہہ رہی تھی لیکن سب نے کہا شادی کے بعد چلی جانا تو سب کے اسرار کی وجہ سے وہ رک گئی تھی وہاں ہینہ کو اپنا ڈر لگا ہوا تھا وہ بلکل بھی ماہر کے سامنے نہیں جا رہی تھی تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ ماہر کو مائل کرنے کی کوشش کرو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے خالدہ بیگم نے ہینہ کے پاس آ کے کہا تھا یہ کھانا دے آو ماہر کو اس کا خیال رکھا کرو خالدہ بیگم نے کھانا ہینہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئی کہا تھا امی مجھے نہیں جانا اس جنگلی کے پاس ہینہ نے ڈر تے کوئی کہا تھا کیا بک رہی ہو ہینہ کل تک اس کے پیچھے مر رہی تھی آج وہ جنگلی ہو گیا ہے امی بس میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی وہ ماہر کو پسند کرتا ہے تو اب میں کیوں اس کے پیچھے پیچھے فیرو ہینہ جانتی تھی اگر وہ ماہر کے سامنے گئی ماہر اسے بھی لازمی کوئی سزا دے گا اسی لئے اس سب کہہ رہی تھی لیکن اس کی امی بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی اسے خانہ دے کے بھیج دیا اور ہینہ مرتے قدموں کے ساتھ ماہر کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اور جیسے اس نے دیکھا اس کی امی کے نظرے چوکی وہ سیدھا ماہی کے کمرے میں گز گئی ماہی پلیز یہ خانہ ماہر کو دے آؤ نا ہینہ نے خانہ ماہی کے آگے رکھتے ہوئے کہا تھا ماہی نے ایک نظر ہینہ کو دیکھا اور کہا خود دے آؤ مجھے اور بھی کام ہے بہت سے ماہی کہہ کے کپڑے پریس کرنے لگی تھی یہ مجھے دے دو میں کر دیتی ہوں تم کھانا دے آؤ پلیز ماہی ہینہ نے التجا کی لیکن ماہی خود بھی ماہر سے ڈری ہوئی تھی وہ بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی نہیں ہینہ میں نہیں جانا چاہتی ہوں ماہر کے سامنے بس تم دے آؤ یا پھر کسی اور کے ہاتھ بجوا دو ماہی نے اپنا آخری فیصلہ سنا ڈالا اور کپڑے پریس کرنے لگی ماہی پلیز ایسا مت کرو تم جانتی ہو اگر میں گئی ماہر میرے ساتھ کیا کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا پر تمہیں ماہر کبھی کچھ نہیں کرے گا پلیز مجھے ہاتھ نہیں جلوانے ہیں میں نے جو کیا ہے اس کے لیے پلیز مجھے معاف کر دو پر باہر ممہ کھڑی ہے میں کسی اور کو نہیں کہہ سکتی ہوں تم دے آؤ پلیز ماہی ہینا کا روتا چہرہ دیکھ کے ماہی کو اس پر رحم آیا کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی ماہر کب کیا کرے اچھا ٹھیک ہے دو میں دے آتی ہوں ماہی نے اس تری بند کر کے اور ہینا سے خانہ لے کے ماہر کے کمرے کی جانے بڑھ گئی تھی ماہی کے دروازہ نوک کرنے پر ماہر نے بس اتنا جواب دیا آجاؤ ماہی کو دیکھ کے ماہر نے لیکٹو بند کیا اور ماہی کے ہاتھ میں خانہ دیکھنے لگا کتنی اچھی لگتی ہو اس طرح بیویوں کی طرح میرا کام کرتے ہوئے ماہر نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا ماہی بغیر کوئی جواب دیئے خانہ ماہر کے کمرے میں پڑی میز پر رکھنے لگی اور ماہر خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا ابھی وہ جانے لگی تھی کہ ماہر اس کے آگے آ گیا ماہی بغیر جواب دیئے سائٹ سے جانے لگی ماہر نے پھر سے راستہ روکا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ماہر ماہی نے غصے سے کہا تھا مسئلہ تو بہت بڑا ہے جو صرف تمہیں حل کر سکتی ہو مجھ سے شادی کر کے اور یقین کرو اگر تم مجھ سے شادی کر لوگی نہ تو میں تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا اپنی جان سے بڑھ کر تمہیں چاہوں گا ماہر اپنے لفظوں میں کھوسا گیا تھا ماہر تم سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں تنگ کی پر چڑھ کر وہاں سے کو جاؤ ماہی نے بہت زیادہ بد لحاظی دکھائی تھی ماہر نے آئی برو اچھکا کے ماہی کو دیکھا اور کہا ہونے والا شوہر ہوں تمہارا اس طرح بدتمیزی سے بات کرو گی مجھ سے کوئی شوہر نہیں بنوگے تم میرے اب ہٹو سامنے سے ماہی کہہ کے ماہر کو دھکا دے کے آگے بڑھنے لگی ماہر نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کیا کیا کہا ماہی نے ماہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا جو تم نے سنا تمہاری یہ گلت فہمی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی ماہی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تھا اچھا خیر یہ تمہاری گلت فہمی ہے میری جان کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی تم یہ بات لکھ کر رکھ لو اور اگر تم نے کسی اور کا سوچا بھی تو اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی ہشر برا کر دوں گا ماہی نے ماہی کے ہاتھ پر گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہا تھا آہ تمہارا دماغ خراب ہے ماہی میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں تمہارا مو توڑ دوں گی ماہی نے غصے سے کہا تھا توڑ دونا مو یار گفتک نہیں کرو اچھا جان سے مار دو ماہی نے اپنا چہرہ ماہی کے آگے کرتے ہوئے کہا تھا ماہی حیرت سے ماہی کو دیکھنے لگی کیا دیکھ رہی ہو آؤ تمہیں ایک بات بتاؤ بہت بتتمیزیاں کرنے لگی ہو تم میرے ساتھ شادی کے بعد سارا حساب ہوگا میری جان ماہی نے ماہی کے کال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا ماہی کی بات پر ماہی نے حیرت سے ماہی کو دیکھا تھا اس کا مطلب تو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مری جا رہے ہو ماہی نے ماہی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا نہیں میری جان تمہیں دیکھ کہ میں اپنی ساری بیزتی بھول جاتا ہوں ہاں پر کچھ سزا تو تم پر بھی واجب ہے نا کتنا ترپایا ہے تم نے مجھے آخر ماہی نے ماہی کے ہاتھ کو اپنے لبوں تک لے جاتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ پر بہت پیار سے اپنے ہوت رکھے ماہی کو تو جیسے کرنٹ سا لگ گیا تھا اس نے گسے سے ماہی کو دھکا دیا ماہی میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ میں سب کو بتا دوں گی تم مجھ سے کس طرح کے باتیں کرتے ہو ماہی نے اپنا ہاتھ چھوڑوانے کی پھر سے جی توڑ کوشش کی اچھا ویسے کیا بتاؤ گی تم سب کو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ تو ویسے بھی سب جانتے ہیں اس میں نیا کیا ہے ماہی نے ماہی کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا تھا ماہی چھوڑ دو مجھے مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا ماہی کو ہنہ کی بات مان کر پشتاوا ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ گسے سے برا خال ہو رہا تھا لیکن وہ اپنے ہاتھ نہیں چھوڑوا پا رہی تھی چھوڑوا لو اگر چھوڑوا سکتی ہو تو ماہی نے ماہی کی جانت جھکتے ہوئے کہا تھا ماہی تو مجھ سے چھوٹے ہو میں تم سے بڑی ہوں کچھ تو شرم ماہی پر ماہی نے گرفت مزید ست کی جس وجہ سے ماہی سے بولا نہیں جا رہا تھا کیا کہا تم نے چھوٹا ہو میں ماہی نے ایک ہاتھ میں ماہی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا یہ کیا کر رہے ہو تم ماہی نے ماہی کو شرٹ اتارتے دیکھا تو رکھ فیر کے کہا ماہی اب صحیح میں ڈر گئی تھی اور کپ کپانے لگی تھی اور یہ کپ کپا ہٹ ماہی اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا کیونکہ اس وقت ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا تمہیں دکھا رہا ہوں کہ اب میں چھوٹا نہیں رہا یہ گلت فہمے بھی آج ہی دور کر لو ماہی نے اپنی مسکراہت چھپاتے ہوئے اپنی شرٹ سے بٹن کھولے وہ جانتا تھا ماہی اب ڈر رہی ہے اور اسے ماہی کو ڈرانے میں آج پہلی بار مزہ آ رہا تھا ماہی نے اپنی شرٹ اتار کے دور پھیکتے ہوئے ماہی کو دیوار سے لگایا نہ چاہتے ہوئے بھی ماہی رو پڑی تھی چھوڑو نہ مجھے پلیز ماہی ماہی نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی تاکہ وہ ماہی کو اس حالت میں نہ دیکھے اور ماہی اسے مسلسل دیکھ کے ہس رہا تھا بہت چاہتا ہوں تمہیں میری جان ماہی نے مزید ماہی کی جانب جھکتے ہوئے کہا تھا چھوڑو چھوڑو پلیز مجھے بچاؤو ماہی نے اس بار پوری قوت سے کہا لیکن افسوس کہ شور کے بعد آواز کوئی نہیں سن پایا تھا پلیز مجھے جانے دو ماہی ماہی اب التجا کر رہی تھی ایک شرٹ پر ماہی نے اس کے ماتھے سے رکھسار تک اہلی لاتے ہوئے کہا کیسی شرٹ ماہی کی آنکھیں اب تک بند تھیں ایک بار مجھے اس طرح دیکھو اب ماہی ماہی کے لگو تک اونگلی لے جانے لگا تھا نہیں جانے دو مجھے ماہی کے ہوت بھی اب بری طرح سے کپ کپا رہے تھے لیکن ماہی کو آج ماہی پر ذرا بھی طرح نہیں آ رہا تھا اسے ماہی کو ڈرانے میں اس قدر مزہ آ رہا تھا کہ وہ یہ بھی نہ دیکھ پایا ماہی رو رہی تھی اس کی نظر میں وہ مزاک کر رہا تھا لیکن ماہی کی جان نکل رہی تھی بچپن کا پیار اب زد بن چکا ہے ماہی ماہی نے ماہی کے مزید قریب جاتے ہوئے کہا تھا پیار سے زیادہ اب تم سے زد ہے مجھے ماہی نے اپنے چہرے کو مکمل سنجیدہ کرتے ہوئے کہا تھا ماہی نے اس کے چہرے پر دیکھا کہیں مزاک کی کوئی رمک نہیں تھی تو وہ بھی ڈر گئی اور اس ڈر میں وہ بھی بھول گئی تھی کہ ماہی اس وقت اس کے سامنے بغیر شٹ کے کھڑا تھا ماہی چھوڑو مجھے ماہی نے اپنا ہاتھ ایک بار پھڑ سے چھوڑانا چاہا تھا ایک بار دیکھو چھوڑ دوں گا ماہی کی بات پر ماہی نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی تھی ماہی نے اب ماہی کے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر خود سے لگایا ماہی کی آنکھیں پھڑ گئی تھی ماہی کی اس بیباک حرکت پر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ماہی اس کے ساتھ اتنا بیباک بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسرے لمحے اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی اور زور زور سے چیخنے اور رونے لگی ماہی نے جب محسوس کیا کہ کوئی اس کے کمرے کی جانب آرہا ہے تو اس نے ماہی کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا جاؤ اور آئندہ مجھے چھوٹا کہنے کی جررت کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا اگلی بار پورے ثبوت کے ساتھ باہر بھیج ہوگا ماہی ماہی کے آزاد کرتے ہی وہاں سے بھاگ کے اپنے کمرے میں گئی اس وقت آمینہ بھی کمرے میں ہی آ چکی تھی اور وہ ماہی کو اس طرح گھبرایا ہوا دیکھ چکی تھی ماہی سیدھا گوش روم میں گھز گئی لیکن آمینہ اس کا آنسو سے تر چہرہ بھی دیکھ چکی تھی ماہی کیا ہوا ہے وہ گوش روم کے باہر کھڑی ماہی کو بلانے لگی اور ماہی بری طرح اندر رو رہی تھی ماہی پلیز دروازہ کھلو آمینہ سچ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کچھ دیر بعد جب ماہی نکلی آمینہ اس کے پاس آئی تھی اور ماہی کیا ہوا ہے پلیز مجھے بتاؤ نہ آمینہ نے ماہی کو بیٹھ پر بیٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی آمینہ اب بھی ماہی ماہی بری طرح سے سسک رہی تھی کیا ہوا ہے کیا کہا ہے ماہی نے بتاؤ مجھے ابھی اس کے کان کھیشتی ہو آمینہ نے شفقت سے کہا لیکن ماہی جب سسکیاں لے کے رونے لگی تب آمینہ کو محسوس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے کیا کیا ہے ماہی نے آمینہ جانشتی نجروں سے ماہی کو دیکھ رہی تھی ماہی سسکیاں لیتے لیتے آمینہ کے گلے لگ گئی تھی آپی اس نے میرے ساتھ ماہی نے روتے روتے سب آمینہ کو بتا دیا آمینہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا پیارا بھائی ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے وہ جانتی تھی ماہی ماہی کو بچپن سے چاہتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا اس کی طرح کو آمینہ کو بلکل بھی نہیں تھی ماہی تم پلیز رو مت ایسے اسے میں دیکھتی ہوں اس کی اتنی حمد کیسے ہوئی ہے آمینہ کو اپنے بھائی پر بہت غصہ آنے لگا تھا آپیں مجھے گھر جانا ہے پلیز ماہی نے روتے روتے کہا تھا ماہی ایسا نہیں کہتے گوڑیا تم میری شادی میں آئی ہونا ماہی کی نہیں جو تم ایسے ہی چلی جاؤگی ماہی کو میں خود سیدھا کروں گی تم پریشان مت ہو ایسا کرو تم کچھ دیر آرام کرو میں ماہی کو دیکھ کے آتی ہوں آمینہ نے ماہی کو پیار سے لٹایا اور ماہی کے کمرے کی جانے بڑھ گئی ماہی خانہ خانے میں مشروب تھا کیا حرکت کی ہے تم نے آج آمینہ نے ماہی کے سر پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا کیا کیا میں نے ماہی نے خانے کے برطن ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے کہا حلینا کہ وہ جانتا تھا کہ آمینہ کس بارے میں بات کر رہی ہے ماہی کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے آمینہ نے ماہی سے پوچھا تھا اب تک تو کچھ بھی نہیں کیا پی ماہی نے ٹی وی آن کرتے ہوئے پر سکون لہجے میں کہا تھا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے ماہی ماہی تمہاری کچھ لگتی ہے آج اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا مقصد کیا تھا تمہارا ماہی میری ہونی والی بیوی ہے میں جو چاہوں گا اس کے ساتھ کروں گا اور آج تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا اسے آدھر ڈال لینی چاہیے آخر اسے رہنا تو میرے ساتھ ہی ہے ماہی سارے باتیں اتنے سکون سے کہہ رہا تھا کہ آمینہ کا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا تمہیں کس نے کہا کہ ماہی کی تم سے شادی ہوگی آمینہ نے گستے سے کہا تھا میں جانتا ہوں آپی آپ پلیز اس بارے میں کوئی بات مت کریں ماہی نے بڑے اتمنان سے کہا تھا ماہی میں تمہاری ساری حرکتیں ابو کو بتا دوں گی آمینہ نے دھنکی دی تھی بتا دے کیا ہوگا گھر سے نکال دیں گے کوئی بات نہیں میں ماہی کو بھی اٹھا کے لے جاؤں گا میں ڈھونڈتے رہنا ماہی کی بات پر آمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ سوچ کے بیٹھا تھا ماہی سے دور رہنا آئندہ آمینہ نے اسے وون کرتے ہوئے کہا ماہی نے ایک نظر آمینہ پر ڈالی اور ہسنے لگا جی آپی اب آپ جائیں میں ڈر گیا ماہی نے ہستے ہوئے چینل چینج کرتے ہوئے کہا تھا آمینہ نے حیرت سے ماہی کو دیکھا جس پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا مزید بحث کا ارادہ ترک کر کے وہ باہر نکل گئی اور ماہی نے ہستے ہوئے ٹی وی آف کیا اور ماہی کے خیالوں میں کم ہو گیا شادی میں صرف پانچ دن رہ گئے تھے ماہی کے امی ابو بھی آ چکے تھے ماہی اس دن کے بعد ماہی کے سامنے نہیں گئی بس آمینہ کے ساتھ یا سوبیا ویگم کے ساتھ ہی رہتی تھی فارس بھی کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا ماہی پر اسے بہت غصہ تھا پہلے ماہی کو پسند کرنے کی وجہ سے وہ ماہی کو پانا چاہتا تھا لیکن اب ماہی کو سبق چکھانے کے لیے ماہی کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت خاموش تھا سین چینج ابو کچھ بات کرنی ہے آپ سے ماہی اس وقت اپنے ابو کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا ہاں بیٹا کہو ابو مجھے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے پر بیٹا ابھی آپ صرف انیس سال کی ہو اور ابھی آپ پڑھ بھی رہے ہو اس وقت بزنس سٹارٹ کرنے سے آپ کی پڑھائی خراب ہو جائے گی اور ویسے بھی آپ کو کیا ضرورت ہے اس سب کی کس بات کی کمی ہے آپ کو میرا بزنس آپ نے ہی سنبھالنا ہے آگے اور اگر پیسے چاہیے تو بتائیں میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹانسفر کروا دیتا ہوں ماہر کے ابو نے شفقت سے کہا تھا نہیں ابو میں اپنا کچھ کرنا چاہتا ہوں اور میں اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں جتنا آپ لوگ مجھے سمجھتے ہیں اگر شادی کر لیتا ہوں تو اگلے سال ایک عدد بچے کا باپ بن سکتا ہوں آپ لوگ پتا نہیں کس بات میں چھوٹا سمجھ رہے ہیں مجھے ماہر کی بات پر اس کے ابو کافی حیران ہوئے تھے لیکن چپ رہ گئے ٹھیک ہے بیٹا میں بزنس سٹارٹ کروا دیتا ہوں آپ کا آمینہ کی شادی کے بعد ماہر کے ابو اس کی نیچر جانتے تھے اسی لیے زیادہ بحث نہیں کی ٹھیک ہے ابو ماہر چہرے پر مسکراہت لیے وہاں سے چلا گیا اور زفر صاحب اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے پہندی کی رات تھی ہر جگہ رونک لگی تھی ماہر آج صبح سے گھر سے باہر تھا ویسے تو ماہی ماہر کے سامنے اب نہیں جاتی تھی لیکن آج جب اسے پتا چلا ماہر گھر سے بار رہے گا سارا دن تو اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑی شکر جان چھوٹی ماہی سوچ کے اپنا تیار ہونے میں لگ گئی تھی آتش پنک کلر پر بلیک نیٹ کا ڈپٹا اس پر ہلکا سا میک اپ ماہی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا ابھی ماہی نے مقمل تیار ہو کے خود کو آئینے میں دیکھا اور خود اپنے صد کے جانے کی ایکٹنگ کرنے لگی ہائے ماہی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ماہی خود سے مخاطب تھی جب پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر ماہی مڑ کے دیکھنے لگی تو ماہی کی جان ہتیلی پہ آ گئی تھی تم یہاں کیا کر رہے ہو ماہی نے کہکے دروازے کی جانب بھاگنے کی کوشش کی پر بیچ میں سے ماہی نے اسے پکڑ لیا تمہیں دیکھنے آیا ہوں ماہی نے ماہی کو خود کے قریب کرتے ہوئے ماہی کے کان میں سرگوشی کی ماہی کو اس وقت سچ میں ماہی سے بہت ڈر لگ رہا تھا ماہی مجھے جانے دو ورنہ اس بار میں سچ میں چچا جان کو بتا دوں گی ماہی نے ماہی کو دھکا دینے کی کوشش کی لیکن وہ ہلا تک نہیں بتا دو میری جان کس نے رکا ہے تمہیں بلکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ سب کو پتا چل جائے ماہی نے ماہی کا ہاتھ اپنے کال سے مس کیا تھا ماہی چھوڑ دو مجھے ماہی چیخی جب تک سوبیا بیگم نے دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کے وہ ہل کے رہ گئی تھی ماہی اب تک ماہی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور ماہی چھوڑوانے کی کوشش کر رہی تھی ماہی چھوڑو ماہی کو سوبیا بیگم نے آگے بڑھ کے ماہی کے ہاتھ سے ماہی کا ہاتھ چھوڑویا کیا گھٹیا حرکت ہے یہ ماہی ماہی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سوبیا بیگم ماہی پر دہاری تھی ماہی بغیر کوئی جواب دیئے وہاں سے باہر نکل گیا اور سوبیا بیگم ماہی کو چھوڑوانے لگی اور آنے والے وقت سے گھبرانے لگی انہیں یہ ڈر بھی لاحق تھا کہ ماہی یہ بات کسی کو بتا نہ دے ماہی مسلسل ہو رہی تھی اس کا میک اپ کوئی طرح سے خراب ہو گیا تھا ماہی بیٹا پلیز چھوڑو کوئی آ جائے گا سوبیا بیگم مسلسل ماہی کو چھوڑوانے میں لگ گئی تھی ماہی اٹھ کے واش روم گئی اور اپنا چہرہ اچھی طرح دھویا اور واپس آکے ہلکا سا میک اپ کر کے سوبیا بیگم کے پاس آئی اور کہا چلیں چچی ماہی کے آگے سوبیا بیگم شرمندہ تھی لیکن ماہی جانتی تھی اگر وہ یہ سچ اپنے چچھا کو بتا دیتی ہے تو وہ ماہی کو گھر سے نکال جنگے اور یہ صحیح نہیں ہوا اسی لئے ماہی نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ اس شادی کے بعد اب کبھی یہاں نہیں آئے گی اور اسی لئے وہ اس وقت خاموش ہو گئی تھی لیکن جو بھی تھا سوبیا بیگم نے شکر کا ساس لیا کہ ماہی چپ ہے پورا فنکشن ماہی چپ رہی اس کی امی نے بھی کافی بار اسے پوچھا لیکن وہ چپ رہی بس وہ یہی چاہتی تھی کل شادی ہو جائے اور وہ یہاں سے چلی جائے فہمیدہ بیگم نے بھی ماہی سے بہت بار بات کرنا چاہی تھی لیکن ماہی نے کوئی بات نہیں کی فارض بھی اپنے چلے ہوئے ہاتھ لے کے ایک سائٹ پر بیٹھا ماہی کو ہی دیکھتا رہا پورے فنکشن میں کیا حرکت کی تھی تم نے یہ آج سوبیا بیگم فنکشن کے بعد ماہی کے کمرے میں اس سے سوال کر رہی تھی کیا کیا ہے میں نے امی ماہی اپنے موبائل میں مگن اپنی امی سے الٹا سوال کر رہا تھا ماہی کے امی نے اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور پیڈ پہ دور پھیکا ادھر دیکھ کے بات کرو امی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں مجھے ماہی سے شادی کرنی ہے نہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی ماہی سمجھتی ہے آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے میں کتنا پریشان ہوں مجھے ڈر لگتا ہے اگر ماہی کو کوئی اور پسند آ گیا میں کتنا غلط کر جاؤں گا اس کے ساتھ میں خود بھی نہیں جانتا اسی لیے چاہتا ہوں آپ لوگ ماہی سے میرا رشتہ تیہ کروا دیں بلکہ نکاح کروا دے میں وعدہ کرتا ہوں پڑھائی مکمل کر کے پھر ہی شادی کروں گا اور تک تک اسے تنگ بھی نہیں کروں گا ماہی کی باتیں سن کے اس کی امی مزید پریشان ہو گئی وہ یہ تو سمجھ چکی تھی ماہی کسی حالت پیچھے نہیں ہٹے گا لیکن پھر بھی انہوں نے ایک آخری کوشش کی ماہی اس طرح تو تم سے کبھی شادی نہیں کرے گی جس طرح تم اس کے ساتھ پیش آتے ہو شادی تو اسے مجھ سے کرنی ہی ہوگی امی یا روکے چھوڑنے تو میں والا نہیں ہوں اسے کبھی بھی ماہی کی امی کے پاس اب الفاظ ختم ہو چکے تھے وہ بہت پریشان تھی انہیں اپنے بیٹے کے ارادے صحیح نہیں لگ رہے تھے اور وہ اپنے شوہر کو بھی جانتی تھی اگر کچھ کیا ماہی نے وہ اسے گھر سے نکالتے وقت بھی ایک بار نہیں سوچیں گے آمینہ کی شادی کی بات بات کرتی ہو ماہی کے ابو سے وہ سوچتے ہوئے چھپ کر کے وہاں سے چلی گئی امی میری شیروانی کہاں رکھ دی ہے آپ نے آج شادی کا دن تھا اور ماہی نے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا بیٹا کیا بات ہے مجھے بتاؤ ماہی کی امی نے ماہی کی آواز سنی تو اسے پوچھنے کمرے میں آ گئی دیکھیں نا چچی امی نے میری شیروانی پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہے مل ہی نہیں رہی ہے اب ابو کے ساتھ جانا ہے مولوی صاحب کو لینے اتنی دیر ہو رہی ہے ابو مجھ پر غصہ کریں گے ماہی نے ماسوم سے شکل بناتے ہوئے کہا ارے بس اتنی سی بات رکھو میں ابھی ڈھونڈ دیتی ہوں وہ پورا کمرہ دیکھ چکی تھی لیکن ماہی کی شیروانی انہیں کہیں نظر نہیں آئی بیٹا یہاں تو نہیں ہے رکھو میں بھابی کے کمرے میں دیکھتی ہوں کیا پتہ اس طریقے بعد انہیں تمہیں دینا بھول گئی ہو جی جچی پلیز آپ جلزی دیکھ کے بتائیں ماہی کہہ کے پھر ڈھونڈنے میں لگ گیا تھا اور ماہی کی امی نیچے اتر کے بھابی کے کمرے میں پہنچی تھی یہ رکھی ہے ماہی کی امی نے شیروانی اٹھاتے ہوئے کہا ارے پر اب دوبارہ اوپر کون جائے گا وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ انہیں دور سے ماہی خڑی ہوئی نظر آئی تھی انہوں نے آواز دے کے ماہی کو بلائیا ماہی یہ شیروانی ماہر کو دے آؤ اپنی امی کی بات پر ماہی نے کوئی جواب نہیں دیا بس چپ چاپ انہیں دیکھنے لگی کیا ہوا اتنا بڑا کام کہہ دیا ہے جو ایسے دیکھ رہی ہو میں دوبارہ اوپر نہیں چڑھ سکتی اسی لیے تمہیں کہا ہے شاباش دے آؤ ماہی کی امی نے پیار سے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا وہ چپ چاپ شیروانی لیے اوپر کی جانے چل دی دروازے پر پہنچ کر ماہی وہیں گھڑی سوچنے لگی اندر جائے یا نہ جائے تب ہی ماہی نے اچانک ماہی کا ہاتھ پکڑ کے اندر کھیچا باقی کی آواز ماہی کے ہاتھ کے اندر دب گئی تھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان آج ماہی نے ماہی کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تھا آج دل کر رہا ہے تم سے نکاح کر لو مولوی صاحب کو ویسے بھی لینے جا رہا ہوں اگر تم کہو تو آج ہم بھی شادی کر لیتے ہیں ماہی ایک ہاتھ سے ماہی کا مو دبائے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ماہی کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا ماہی بس ہل رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرک ہو چکی تھی اتنا کیوں ڈرتی ہو مجھ سے بہت چاہتا ہوں تمہیں بچپن سے مجھ سے خوشی خوشی شادی کر لو یقین کرو سب خوش رہیں گے ماہی کے کان میں مسلسل کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا اور ماہی کو لگ رہا تھا آج ماہی کی قربت اس کی جان لے لے گی تک ماہی نے ماہی کے مو سے ہاتھ ہٹایا اب بولو کتنی دیر سے مو ہلا رہی ہو بولو کیا کہنا چاہتی ہو ماہی مجھے جانے دو ورنہ میں اس بار سچ میں چچا کو سب بتا دوں گی ماہی آنکھوں میں نمی لیے ماہی کو کہہ رہی تھی اور ماہی اس کی بات ایسے سن رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی زد کر رہا ہو ماہی جانے دو مجھے کیوں کر رہے ہو تو میرے ساتھ یہ سب ماہی کا اب سبٹ ٹوٹنے لگا تھا تاکہ تم مجھ سے شادی کر لو ماہی کے چہرے کے بلکل قریب آ کے کہنے لگا ماہی اپنا چہرہ جتنا پیچھے کر سکتی تھی کر چکی تھی لیکن پھر بھی ماہی کی سانس سے اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اس کے اوپر ماہی کا یوں بے باغ طرح ماہی کو دیکھنا ماہی کو مزید سلکا گیا تھا کیا ہو رہا ہے یہ سب ماہی کے بابا جو اسے بلانے آئے تھے ماہی اور ماہی کو اس طرح دیکھ کے ان کا دماغ گھوم گیا تھا بابا کی آواز سن کے ماہی نے پورا ماہی کو چھوڑ دیا ماہی دوڑ کے اپنے چچا کے پیچھے چھپ گئی تھی چچا ماہی مجھے اس طرح تنگ کرتا ہے ماہی روتے روتے بتانے لگی ماہی کے بابا کا غصے سے برا حال تھا انہوں نے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ماہی کی جانب بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھیشتے ہوئے باہر لے گئے اور باہری دروازے کی جانب جا کے ماہی کو دھکا دیا ماہی کی امی اور باقی سب بھی وہیں جمع ہو گئے تھے اور حیران تھے نکل جاؤ یہاں سے شرب نہیں آتی اپنے خاندان کی لڑکی کو اس طرح تنگ کرتے ہوئے ماہی کی امی جو حیران کھڑی تھی سب دیکھ رہی تھی وہ اب سارا ماملہ سمجھ چکی تھی وہ ماہی کے بابا کے جانب دھوڑی تھی دیکھیں بچہ ہے میں سمجھا دوں گی پلیز اسے گھر سے مت نکالے کہا جائے گا آج اس کی بہن کی شادی ہے پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں ماہی کے امی بری طرح سے رونے لگوں ماہی خاموش کھڑا ماہی کو دیکھ رہا تھا جو بری طرح سے رو رہی تھی بابا ماہی سے شادی کرنی ہے مجھے ماہی نے ڈٹ کے کہا ماہی کے بابا جو خاموش کھڑے تھے انہیں بھی مزید غصہ آیا تھا پورا خاندان حقہ بقہ سا ماہی کی ڈیٹائی کو دیکھ رہا تھا شادی کرنی ہے تم نے اس طرح زور زبردستی سے ہوتی ہے شادیا میں نہیں جانتا بابا بس مجھے ماہی سے شادی کرنی ہے میں بچپن سے ماہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ میری شادی اس سے کروا دیں ورنہ میں اسے تنگ کرنا نہیں چھوڑوں گا ماہی نے ڈھیٹ پنے کی حد کرتے ہوئے کہا تھا اس کے بابا کا ایک بار پھر اس پہ ہاتھ اٹھا پورے خاندان والے یہ سب دیکھ رہے تھے پلیز میں ماہی کو سمجھاؤں گی ماہی کی امی بری طرح سے اس کے آگے کھڑی رو رہی تھی اور وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا کھڑا اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا پلیز ماہی بیٹا تم کہو نا ماہی کو معاف کر دیں میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد ماہی تمہیں تنگ نہیں کرے گا ماہی کی امی ماہی کی منت کر رہی تھی جو اس وقت خود بہت رو رہی تھی اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں دفع ہو جاؤ ماہی کے بابا شدید گھسے میں آ چکے تھے ماہی بھی گھسے میں گھر سے نکل گیا ماہی کی امی اسے آوازیں دیتی رہی لیکن اس نے کسی کی ایک نہیں سنی اور گھر سے چلا گیا ماہی کی امی باہر دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی ماہی کی امی بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور آفیا بیگم بھی ان کے ساتھ تھی اس وقت کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا زفر صاحب نے سب سے کہہ دیا تھا شادی جس طرح ہو رہی تھی اسی طرح ہوگی ازگر صاحب اور شاکر صاحب نے زفر صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس وقت تیش میں کسی کی نہیں سن رہی تھے آمینہ جب پارلر سے آئی یہ سب سن کے وہ بھی بہت حیران ہوئی کہ بابا نے ماہی کو گھر سے نکال دیا ہے وہ بھی رونے لگی تھی ماہی تو اب کسی سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی اسی لیے چپ چاپ ایک کمرے میں جا کے بیٹھ گئی شادی جیسے تیسے ختم ہوئی تو ماہی نے گھر جانی کی زد پکڑ لی اور اس وقت اس کی امی کو بھی یہی صحیح لگا کہ ماہی کو گھر لے جانا چاہیے کیونکہ ماہی کی امی اور بہن ماہی پر بہت غصہ تھی مما چچک کو ماہی کو یوں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا ماہی نے گھر جا کے اپنی امی سے کہا بیٹا میں کیا کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ماہی نے ایسا کیوں کیا ماہی کی امی کافی پریشان تھی اس کے بابا بھی حیران تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے ان کے بھائی نے اپنے اکلوتے بیٹے کو گھر سے نکال دیا مجھے بھائی صاحب سے بات کرنی ہوگی ماہی ان کا اکلوتا بیٹا ہے ایسے اسے نکال دیا ہے گھر سے اپنی سگی بہن کی شادی میں بھی وہ موجود نہیں تھا بہت غلط ہو گیا ہے یہ ماہی کے بابا نے ماہی کی امی سے کہا تھا ماہی خاموش سب سن رہی تھی ہاں لیکن ماہی کی حرکت سے میں بہت سخت خفا ہوں اس نے ماہی کے ساتھ بتمیزی کی ہے ماہی کی امی نے اپنے دل کی بات کہی ہاں یہ بات تو مجھے بھی بہت غلط لگی لیکن سمجھ نہیں آتا ہے اس نے ایسا کیا کیوں دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے ماہی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گی سین جینج امی دیکھا آپ نے اپنے بھتی جی کی کام فارس نے اپنی امی سے کہا تھا ہاں بیٹا اتنا دھیٹ لڑکا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا پورے خاندان کے سامنے اظہار محبت اب کس مو سے ہم ماہی کا رشتہ مانگے زندہ ہی گار دینا ہے نہ بیٹا نہ شکر ہے ہم نے ماہی کا رشتہ نہیں مانگا فہمیدہ میگم نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور فارس نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جہاں وہ اب تک دوائیں لگا رہا تھا امی لیکن ماہی مجھے پسند ہے فارس نے کہا تھا بیٹا اس پاگل کو دیکھا ہے اس نے تمہارا کیا حال کرنا ہے تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے اور میں تو شکر کرتی ہوں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی برنا مجھے تو سوچ کے ہی ڈر لگ رہا ہے اب بھول جاؤ ماہی کو چپ چاپ گھر چلو فہمیدہ بیگم نے اپنا اپنی فیصلہ سنایا میں نہیں بھول سکتا ماہی کو ابھی جا رہا ہوں لیکن پھر آؤں گا فارس من میں سوچنے لگا تھا اور وہ دونوں گھر کی جانب روانہ ہو گئے وہاں سے جانے کے بعد فارس لندن چلا گیا دیکھ لیا امی آپ نے اپنے پیارے بھانجے ماہر کے کام ہنہ اپنی امی خالدہ بیگم پر غصہ ہو رہی تھی مجھے کیا پتا تھا بیٹا اس کے سر سے عشق کا بھوت اب تک نہیں اترا خالدہ بیگم نے مایوسی سے کہا تھا میں نے تو امی آپ کو پہلے ہی کہا تھا آپ ہی نہیں مان رہی تھی ہنہ مزید خفا ہوں گلتی ہو گئی بیٹا خالدہ بیگم کہہ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گی ماہر اب کیا کرے گا آگے کیا سوچا ہے افزل جو کہ ماہر کا اچھا دوست تھا ماہر اس کے پاس رکا ہوا تھا کیا کروں گا مطلب ماہر نے اتمنان سے پوچھ پہنتے ہوئے کہا مطلب اب انکل نے تجھے گھر سے نکال دیا ہے افزل نے ججکتے ہوئے کہا دو دن میں خود ہی لینے آ جائیں گے ٹینشن نہ لیں ماہر نے بڑے اتمنان سے جواب دیا افزل اسے دیکھ کے حیران ہوا تھا وہ اتنے سکون میں کیسے ہیں اور ماہی افزل نے پوچھا تھا ماہی تو میری جان ہے اس کی کوئی گلتی نہیں وہ بہت رو رہی تھی جب میں نے اسے آخری بار دیکھا ماہر نے اداس ہوتے ہوئے کہا یار اگر اتنا پیار کرتا ہے تو پھر اسے تنگ کیوں کرتا ہے تو افزل نے ماہر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا تنگ تنگ کب کر رہا ہوں یار پیار کرتا ہوں اس سے اور وہ یہ بات سمجھتی نہیں ہے میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے بات کرے میرے پاس آئے میں اسے دیکھتا رہوں ماہر نے کھوئے انداز میں کہا تو افزل نے اسے شرارتہ ٹوکا تھا بس کر میرے بھائی تیری دیوان کی ماہی سے برداشت نہیں ہونی سدھر جا ایسے تو وہ ڈر جائے گی تجھ سے ہی افزل نے سمجھانا چاہا تھا ڈر جائے کی مطلب وہ پہلے ہی ڈرتی ہے ماہر نے فقر سے بتایا تھا شرم کر جس سے اتنی محبت کرتا ہے اسے ڈرا کے رکھتا ہے افزل نے کہا تھا مزہ آتا ہے یار بھو خود جب اس کے ہاتھ کافتے ہیں میرے سامنے مجھے دل کرتا ہے اسے خود میں سمالو لیکن یار نکا نہیں ہوا نا کیا کرو مجبوری ہے ماہر نے ماسون سے شکل بناتے ہوئے کہا تھا شرم کر جاتو کمینے افزل نے اسے تکیہ پھیک کے مارتے ہوئے کہا اور وہ دونوں باہر کی جانب چلزی ماہی کے نمبر پر ماہر کی مسلسل کھول آ رہی تھی ماہی کھول نہیں اٹھا رہی تھی لیکن ماہر پھر بھی کھول کیے جا رہا تھا ماہی بہت ڈر گئی تھی تب اسے ماہر کا میسج آیا تھا کھول اٹھاؤ میری جان ورنہ میں وہاں آ جاؤں گا پھر سامنے سے بات کروں گا ماہر کا میسج دیکھ کر ماہی کی جان نکلنے لگی کھول پھر آنے لگی ماہی نے کھول اٹھا لی لیکن کچھ بولی نہیں ماہی تم تو گئی سمجھو ماہر کی بات پر ماہی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا وہ رونے لگی ماہی نے کھول کاٹ کے دوبارہ میسج کیا اور کھول اٹھانے کا کہا ماہی نے کھول اٹھائی اور کہا ماہی کیوں کھول کی ہے تم نے میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو ماہی نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئی کہا تھا نہیں چھوڑ سکتا نہ میری جان اچھا وہ سب چھوڑو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں ماہی نے اپنا اوڈر دے ڈالا تھا تمہارا دماغ خراب ہے ماہی میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی ماہی کو ماہی کی بے تکی فرمائش پر غصہ آیا تھا اچھا تم میری بات نہیں مانو گی ماہی نے آگے سے جواب دیا نہیں کبھی نہیں کہہ کے ماہی نے موبائل ہی اوف کر دیا اس کے بعد ماہی نے کافی وار پول کی لیکن ہر بار نمبر بند ملا تھا سینجینج ماہی کو گئے دو دن ہو گئے تھے اس کے بابا بھی اسے ٹھونڈ رہے تھے اس کی امی کا رونوں کے براحال تھا آخر کار انہیں ماہی کا پتہ چل گیا کہ وہ اپنے بیسٹ فرنڈ افزل کے پاس رکا ہوا ہے ماہی کے بابا اسے لینے گئے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ تب گھر آئے گا جب وہ ماہی سے اس کی شادی کروائیں گے بہت سنجھانے کے بعد بھی جب ماہی نہیں مانا تو اس کے بابا نے کہا کہ وہ بات کریں گے ماہی کے امی ابو سے اور اسی شرط پر ماہی واپس گھر گیا اور اس کی امی اور چچی اس سے مل کے بہت خوش ہو گئی تھی زفر صاحب نے ازگر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا ماہی سے پوچھ کے بتائیں گے اور وہ واپس اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے ازگر صاحب نے آسیہ بیگم سے بات کی تو انہوں نے کہا ماہی سے بات کریں گی لیکن جب ماہی سے بات کی اس نے ماہی سے شادی کرنے کے لیے صاف انکار کر دیا کافی سنجھانے کے بعد بھی جب ماہی نہیں مانی تو اس کے بابا نے زفر صاحب کو بتا دیا کہ ماہی راضی نہیں ہے اور زفر صاحب نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ ماہی کے ساتھ کوئی زورزستی نہ کریں انہوں نے ماہی کو ماہی کا انکار بتا دیا اور اسے پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے کہا ماہی خاموش ہو گیا تھا پر اسے ماہی پر بہت غصہ آیا تھا تو تم نے مجھ سے شادی سے منع کر دیا ماہی نے ماہی کو میسج کیا جس کا ماہی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے ماہی کو کول کی کتنی کولز کے بعد بھی ماہی نے کول نہیں ریسیف کی ماہی نے غصے میں موبائل دیوار پر دے مارا ماہی ماہی کے میسج پڑھ کے بہت پریشان تھی اور شادی کا انکار کر کے وہ پہلے جانتی تھی ماہی اسے میسج اور کول کرے گا لیکن وہ ماہی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس کی کول ریسیف نہیں کی نہ ہی اس کے میسج کا جواب دیا بلکہ اس نے ڈر کے اپنا موبائل اوف کر دیا اور سو گئی ماہی بیٹا اٹھو کیا آج یونیورس کی نہیں جانا آسیہ بیگم نے ماہی کو آواز دیتے ہوئے کہا نہیں ممہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے آج نہیں جا رہی ہوں ماہی کے بعد پر آسیہ بیگم اس کے پاس آگئی اور اسے دیکھا کیا ہوا ہے طبیعت کو یہ تم کب سے یونی نہ جانے کے بہانے بنانے لگیں اٹھو شاباش اگلے مہینے ایگزامز ہیں اور تم خامخہ کی چھٹی کر رہی ہو ابھی شادی پر بھی کتنی چھٹیاں ہوئی ہیں تمہاری آسیہ بیگم نے ماہی کو اٹھاتے ہوئے کہا تو اور خود اس کے لیے ناشتہ لینے چلی گئے ماہی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور یونی کے لیے تیار ہو کے باہر آئے ناشتہ کر کے وہ یونی کے لیے نکل گئے ماہی تمہیں میس سبا بولا رہی ہیں نیدہ نے ماہی کو آ کے کہا جو اپنی کلاس لے کے کینٹین جا رہی تھی ماہی میس سبا کے آفیس جا رہی تھی جو کے اوپر بنا ہوا تھا اور اس وقت اوپر ایک دو سٹوڈنٹ ہی تھے ماہی کو ڈر تو لگا لیکن وہ جھٹک کے چلنے لگی کیونکہ میس سبا بہت زکت تھی اسے لازمی جانا تھا ابھی ماہی اوپر کی طرف مڑھی تھی کہ ماہی اس کے سامنے آ گیا اور اس سے پہلے ماہی کچھ کہتی ماہی اس کے مو پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور ساتھ ہی اسے اٹھا کے ایک خالی کلاس میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا سو دیسیز دی اینڈ آف دیس اپیسوڈ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے اپنا بھو دیاں رکھے گا لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا خدا حافظ